سبھی کو میرا نمسکار تو کیسے ہیں آپ سب لوگ میں اچھی ہوں ویلکم ہے آپ کا میرے چینل مہدو کے ولوگ میں تو فرینڈز میں سنانے جاری ہوں آپ کو پھر سے ایک اچھی سی کہانی اور سنیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو کیسی لگی تو یہ کہانی ایک چھوٹے سے بچے کی ہے جو اسور کی خوج میں لگا ہوا ہے اسور کو ڈھونڈ رہا ہے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہاں کہاں تک جاتا ہے کیا کیا کرتا ہے وہ سب اس کہانی میں ہے اور آخر میں اسے اسور ملتے ہیں یا نہیں یہ بھی اس کہانی کو آپ سننے کے بعد ہی بتا چلے گا تو سنیے گا اور بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی تو یہ بچہ اسور کو ڈھونڈ رہا ہے کہ اے بھگوان اسور کہاں ملیں گے مجھے ان کو ڈھونڈنا ہے مجھے ان سے بہت ضروری کام ہے اور کیا کام ہے وہ ابھی بچہ کسی کو کچھ نہیں بتا رہا تھا بس بھگوان کو اسور کو کھوجنے میں ہی لگا ہوا تھا تو بس سوچ ویچار کر رہا تھا بہت زیادہ کہ کہاں سے سٹارٹ کروں کہاں سے ڈھونڈنا سٹارٹ کروں اور اسی اس پہ وہ آرام سے بیٹھ کر اس بات کو سوچنے میں لگا تھا کہ میں اسور کو کہاں سے ڈھونڈنا سٹارٹ کروں کیونکہ میرے لئے اسور کو ڈھونڈنا بہت ہی جروری ہے تو بس یہی اس نے دن میں رات میں ادھر ادھر اکاس میں کیونکہ اس نے سنا ہوا تھا کہ بھگوان اسور اکاس میں ہوتے ہیں ادھر ہوتے ہیں پرکرتی میں ہوتے ہیں تو اس طریقے سے سنا ہوا تھا تو وہ انہیں وہاں سب جگہ ڈھونڈ رہا تھا تو انہیں وہ کہیں بھی نہیں مل رہے تھے تو پھر اس نے کتابوں میں پڑھا کہ اسور کہاں ملتے ہیں تو کتابوں میں پڑھ پڑھ کر بھی اسور کوئی 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 کرنے لگا لیکن سب ہی چیزوں میں اسور کہاں ملتا ہے اسور تو اسورورت رہے اور اس طریقے سے سب جگہ ہے یہ ہاں وہاں سب بالک کی جو بدھی ہوتی ہے وہ اسی حساب سے اپنی بات سب کے بارے میں سوچ رہا تھا اور اسی نکرنے سے اسے ایک وقتی ملا اور اس وقتی نے کہا کہ اسور تو بجار میں ملتے ہیں دکانوں میں ملتے ہیں تو بس اس نے سٹارٹ کر دیا اپنی خوج اور وہ دکان میں چلا گیا اس کے پاس ماتر ایک روپیہ تھا اور اس روپیہ سے وہ اسور کو اور بھگوان کو خریدنے چل دیا اس نے کہا بھگوان کو خرید لوں گا تو وہ میری سارے من کی کام کو پورا کر دیں گی تو بس وہ ایک دکان سے دوسرے دکان تو گیا وہ سیدھے سیدھے ایک دکان میں گیا اور وہاں کہنے لگا بھائیہ بھائیہ کیا آپ کے یہاں ایشور ملیں گے تو اس نے کہا میرے یہاں وہ بھی ایشور تو اسے گصہ آیا اور اس دکاندار نے اس بچے کو ڈانٹنا شروع کر دیا تو اس نے بولا کہ ایشور کو تم کہاں ڈھونڈ رہے ہو ایشور کوئی دکان میں ملتے ہیں اس نے بولا ہاں دکانیں ملتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے میری دکان میں ایشور نہیں ہے جاؤ کہیں اور جا کر تم ایشور کو ڈھونڈو میری دکان میں ایشور نہیں ہے وہ بچہ ایک روپیہ لے کر پھر دوسری دکان کی طرف کو چل دیا دوسری دکان میں پہنچتے کے ساتھ ہی اس نے ایشور سے کہا بھیا میرے پاس ایک روپیہ ہے کیا آپ کے یہاں ایشور ملیں گے اگر آپ کے یہاں ایشور ملیں گے تو یہ لیجے گا پیسے اور مجھے ایشور دے دیجئے گا اور اس دکاندار کی صوبے سے ویسے ہی مطلب کوئی زیادہ اچھے سے بونی نہیں ہو رکھی تھی تو اسے گصہ اور تیجی سے آ گیا تو وہ بچے کو گھر کر دیکھنے لگا کہ یہ بچہ میرا مجاگ لے رہا ہے یا کیا کہہ رہا ہے تو اس کی سمجھ میں نہیں آیا اور بچہ وہاں پہ کھڑا رہا اس نے اس کو کچھ بھی جواب نہیں دیا اس نے کہا چھوٹا بچہ ہے کیا میں اس کو جواب دوں اس نے دکاندار نے اسے کوئی جواب نہیں دیا اور جب وہ دیکھا کی بچہ بار بار اس سے یہی کہتا رہا کہ مجھے ایک روپے کے اسور دے دو تو دکاندار نے اسے بہت جور سے ڈاٹ لگائی کہ میرے یہاں کوئی اسور نہیں ہے جاؤ آپ کہیں اور دوسری دکان پر جاؤ وہ بچہ پھر کسی دیسری دکان پر پہنچا تو وہاں پر پہنچا تو وہاں پر بھی اس نے یہی بات کہی اور یہی بات کہی تو دکاندار نے پھر اس کو اچرس سے دیکھا اور کسی نے بھی اس کی بات کو سن کر اسے سنتوستی سے سمجھایا نہیں کہ اسور کہاں ملیں گے بس اس کو دودھکار دے رہے وہ چھوٹا سا نرنہ والک تھا تو دکان پہ پہنچا دکاندار سے پھر کہنے لگا بھئیہ مجھے ایک روپے کے اسور دے دو کیا آپ کے یہاں اسور ہیں تو اگر ہیں تو ایک روپے کے اسور مجھے دے دو مجھے اسور سے بہت جروری کام ہے تو بھئی اس نے بھی دکاندار نے بھی سوچا کہ یہ بچہ کہا کیا کہہ رہا ہے کس نے اس کو بہلا فسلا کے یا ایسے ہی کسی مجھاک کے اس پر بھیجا اس نے کہا نہیں نہیں میری دکان پہ اسور نہیں ہے تم کہیں اور جا کر کسی اور دکان پر دیکھو وہ پھر اس کسی اور دکان پر پہنچا وہاں بھی یہی حال ہوا اس دکاندار نے بھی اس سے یہی کہا اور جو ہے وہ بچہ بہت ہی زیادہ پریسان ہو گیا اس بچے کو کئی گھنٹے ہو گئے اسی طریقے سے اسور کی خوش کرتے ہوئے اور ہاتھ میں مٹھی میں ایک روپیہ دبائے ہوئے بس اب وہ یہی سوچ رہا تھا کہ بتانی کون سی دکان میں اسور ملیں گے مجھے ان اسور کو آج ڈھونڈنا ہی ڈھونڈنا ہے کیونکہ بینا اسور کے میرا کام نہیں چلے گا اور جب تک اسور نہیں ملیں گے تب تک میرا کام کیسے پورے ہوں گے تو اسی لیے وہ اسور کی خوش میں لگا رہا اور پھر ایک لاشٹ دکان پر پہنچا تو وہاں پر پہنچا تو وہاں پر اس بیپاری سے بھی اس نے کہا کہ بھائیہ بھائیہ آپ کے یہاں کیا اسور ملیں گے اور دیکھو میرے پاس پیسے بھی ہیں آپ مجھے ان سے اسور کو دے دوں تو بس جو دکاندار تھا وہ بچے کو بہت ماؤسومیت سے دیکھ رہا تھا کہ یہ بچہ کیا کہنا چاہتا ہے اور اسور کو کیوں ڈھونڈ رہا ہے تو اس نے تسلی سے پوچھا کیا بات ہے بیٹا آپ اسور کو کیوں گھریدنا چاہتے ہو اسور سے آپ کو کیا کام ہے آپ مجھے بتاؤ میں آپ کو میرے یہاں ایشور ہے اور میں آپ کو اسور کو دیتا ہوں تو آپ بتاؤ کہ آپ کو اسور سے کیا کام ہے تو اس نے بچے نے وہاں پر بیٹھا اور جو دکاندار تھے اس نے بچے سے ساری بات پوچھی تو اس نے بتایا کہ بھائیہ میرے نام ممی بہت زیادہ بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ بس ان کو اسور ہی بچا سکتے ہیں تو اسی لئے میں اسور کی کھوج میں لگا ہوا ہوں میرا کوئی بھی اس دنیا میں نہیں ہے میری ماں کے سوا اور میری ماں اگر میری ماں مر گئی تو پھر مجھے کون پھالے گا میرے کو کون دیکھے گا تو اسی وجہ سے مجھے اسور سے بہت زیادہ جروری کام ہے مجھے ان کو ساری بات بتانی ہے اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اسور ہی سب کچھ کر سکتے ہیں تو آپ بتائیے آپ کے پاس اسور ہیں کیا تو دکاندار نے کہا ہاں میرے پاس اسور ہیں ابھی میں آپ کو دیتا ہوں لاؤ پیسے دو تو اس لڑکے نے دکاندار کے ہاتھ میں ایک روپیہ تھما دیا اور اس نے کیا کرا کہ اس کے پاس ایسی کوئی بھی چیز اسے دکھائی نہیں دی جس سے وہ کہہ سکے کہ یہ اسور ہے تو اس کے سمجھ میں کچھ نہیں آیا اس نے وہاں پر پانی رکھا ہوا تھا تو اس نے وہ اس کو دے دیا اور وہ پانی جا کر اس بچے نے اپنی ماں کو پلا دیا کیونکہ اس کو اس دکاندار نے کہا تھا کہ یہ فیلٹر وارٹر ہے مطلب یہ جو فیلٹر وارٹر اس نے اس کو دیا تھا یہ اپنی ماں کو پلا دینا یہ ہی اسور ہے اسور سب سہی کر دیں گے آپ کی ماں بلکل سہی ہو جائے گی آپ چندہ مت کرو ٹھیک ہے جاؤ آپ اسور لے کر اپنی ماں کو پلا دو تو بھئی بچہ پھر ہسپٹل پہنچا اس نے اپنی ماں کو وہ فیلٹر والا پانی پلایا اور پھر اس کو پورا وصفات ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اب ٹھیک ہو جائے گی اگلے دن اس کی ممی کا آپریشن وغیرہ ہوا سب کچھ ڈاکٹر کر رہے تھے کہاں سے کیا ہو رہا تھا کیا نہیں ہو رہا تھا اس کو اچھے کو کچھ نہیں پتا تھا بس اسے یہ پتا تھا کہ انہوں نے اسور سے بات کر لی ہے اور اس نے اسور کو اپنی ماں کو پلا دیا ہے اب سب کام ٹھیک ہو جائے گا کیونکہ ڈاکٹر نے یہی بولا ہے اور اپریشن وغیرہ ہو رہا تھا اس کی ماں کا سب ڈاکٹر وکٹر کا آنا جانا دیکھنا اور وہ باہر بیٹھ کر سب یہی انتجار کر رہا تھا کب اس کی ماں اس سے بات کرے اور ٹھیک ہو جائے تو بس یہی تھا ڈاکٹر آ رہے تھے جا رہے تھے اور وہ انتجار کرتا ہی جا رہا تھا کہ کب یہ خبر آئے کہ اپنی ماں سے مل لو پھر کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر میں ہی وہاں سے کوئی اندر سے آتا ہے اور ان اس کو بتاتا ہے کہ آپ کی ماں اب ٹھیک ہے ان کا اپریشن بلکل ٹھیک ٹاک ہو گیا ہے تو اس کی ماں سب سے پہلے اپنے بچے سے ملنے کی بات سب سے ڈاکٹر سے کر دی ہے تو بس یہی تھا تو بچے کو یہ پوری امید ہو چکی تھی کہ وہ بھگوان کو ڈھونڈ رہا تھا اور بھگوان نے آ کر اس کی ماں کا اپریشن ٹھیک ٹاک کر دیا ہے اور اس کی ماں اب ٹھیک ہو جائے گی اسے بسراس کے ساتھ وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے اندر گیا اور اپنی ماں کو بلکل ٹھیک دیکھ کر اس کو بہت ہی اچھا لگا اور بہت ہی خوشوا اس نے کہا اشور کتنے اچھے ہیں تو ڈاکٹرز نے اسے دوائیاں لکھ کر دی اور کہا کہ یہ دوائیاں یہاں پر جو سٹور ہے وہاں سے لے آؤ آپ کی ساری دوائیوں کا آپ کے سارے جو اس کی ماں بھی وہاں پر تھی تو اس نے بولا کہ ڈاکٹرز صاحب ہمارے پاس تو پیسے نہیں ہے کہاں سے دوائیاں لائیں گے انہوں نے بولا نہیں نہیں آپ کے سارے پیسے جمع ہو چکے ہیں سارے آپریشن کے پیسے جمع ہو چکے ہیں سارے دوائیوں کے پیسے جمع ہو چکے ہیں آپ کو کوئی بھی پیسے خرج کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کا آپریشن ہو چکا ہے آپریشن کے پیسے بھی سب کو جمع ہو چکے ہیں کسی بھی چیز کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے تو اس کی ماں بہت حیران تھی ڈاکٹر نے دوائیاں لے کی اور بچہ دوائیاں لے نے چلا گیا اس کی ماں جب یہ سب باتیں پتا چلی تو وہ بہت ہی زیادہ مطلب بھگوان کے پرتیون کی آستہ اور جگہی کی واقعی میں بھگوان سب کی سنتے ہیں ایک چھوٹے سے بالک کی بھی سلی اور جو بیکتی تھا اس نے چپ چاپ سے اس بچے کی مدد کری اور ڈاکٹر سے کہا کہ اس سے یہی کہنا کہ سب اسور نے کیا ہے تو دیکھئے گا اسور کس طریقے سے کسی نہ کسی کا مطلب سہارا لے کے کسی نہ کسی کو سپورٹر سمجھ مطلب بنا کے کس طریقے سے سب کی مدد کرتے ہیں اور اسور کبھی بھی کسی کو نراش نہیں کرتے کسی بھی نہ کسی روپ میں وہ ہماری مدد اور پھر ملتے ہیں کل ایک آپ سے کوئی اچھی سی کہانی یا کوئی ولوگ کے ساتھ میں اسی کے ساتھ اوکی با بائی گوڈ ڈے ٹیک کیئر فرینڈ اور کیسی لگی آج یہ کہانی بتائیے گا جرور پھر ملتے ہیں اوکی با بائی